موسیقی ہمارد خان اور مکل ان کے نمازی رویٹی بھیڈیو جاتیوam آج کی لیکچر میں ہم لوگ جو ہیں وہ ٹرینومیٹری کی بیسکس پڑھنے والے ہیں یعنی کہ ٹرینومیٹری ہمارے پاس ہوتی کیا ہے اب آپ لوگوں کو سوال ہی بنتا ہے کہ سر آخر کیا وجہ ہے کہ آپ ہمیں ٹرینومیٹری بڑھا رہے ہیں یہ تو ہمیں دیکھنے میں کچھ میٹس کی چیز بہتر آ رہی کیونکہ ہم نے میٹس میں کئی دیکھا تھا یہ ٹرائنگل ہوتا ہے تو یاد رکھنا کہ فیزکس جو ہے وہ ایک میٹس کا دوسرا نام ہے اور فیزکس کے کچھ ٹاپکس ایسے ہیں جس میں یہ سمجھے بغیر آپ کبھی بھی ورڈ ڈن ہے آپ کا چھٹے چپٹر میں چھویں چپٹر میں اور اس کے علاوہ اور بھی ٹاپک ہے جو اس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ٹاپک بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے لیکن سب سے پہلے ویڈیو سارٹ کرنے سے پہلے یا لیکچر سارٹ کرنے سے پہلے وہ یہ گھرسی پیٹی پرانی باتیں کہ اگر کہ آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور پہلی بار آ رہے ہیں تو بس پھر سبسکرائب 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 کر دینا اور ویڈیو تم نے لائک کی ہوتے ہیں وہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ویڈیو آتے ساتھ ہی تم پہلے لائک کرتے ہیں اس کے بعد ویڈیو دیکھتے ہو ایسا ہی ہے نا مجھے کومنٹ بات آنا تو چلیں سب سے پہلے اس کی دیفینیشن کو سمجھتے ہیں یا اس ورڈ کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے پر بیسیکلی ورڈ کیا ہوتا ہے یار پیار میں کیا آ رہا ہے ٹھیک ہے سوڑے اچھا جی اس ورڈ کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹرائی گونو میٹری کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کو ٹرائی گونو میٹری بھی پرونانس کے جائیں تو وہ بھی غلط نہیں ہوگا ٹرائی گونو میٹری یہ اصل میں ہمارے پاس گریک لیٹر ہے اس ورڈ کو پہلے ایکسپلین کر دیتا ہوں کیونکہ یہ بک میں کئی نہیں دکھا ہوا یہ جو ایک لیٹر ہے یہ بیسیکلی گریک لیٹر سے وہ ڈیرائی ہو ہوا ہے گریک ہمارے پاس یونانی زمان یعنی یونان کی جو لوگ تھے ان کی زمان سے نکلا ہے اور یہ جو انفارمیشن میں نے جو اس ورڈ کی لی ہے یہ میرے پاس جو بک پر ایک پڑی ہوئی تھی کافی پرانی خاصتہ حال بک ہے یہ بک کافی پرانی ہے یہ نہ سمجھنا کہ ایک دو ہزار سال پرانی سر کسی کھنڈرات سے بک نکال کے لیے سرگیوں کے اپنی تلوار لے کر اور تلوار نکالی ہوگی اور نیچے یہ بک نظر آگئی ایسی بات نہیں یہ دس بارہ سال پرانی بک ہے میرا دوست تھا اس کا بڑا بھائی اسد ماہ میں شاید اس کا ہاں میں دیکھ بھی رہا تھا یہ اس سے میں نے مطلب کہ یہ انفارمیشن نہیں ہے اگر تمہیں پیج نظر آ رہا ہوں یہ یہاں سے نہیں ہے اور اس کا نام بھی لکھا ہوگا یہ بندہ جو ہے یہ بندہ اس وقت میکینیکل انجینئر بن چکا تھا جس وقت میں میٹرک میں تھا اب حساب کر سکتے ہو کہ یہ کتنی پرانی ہوگی یہ بارہ پندرہ سال پرانی بک ہے یہ میرے پاس ابھی بڑی تھی اس سے ایکسٹرم انفارمیشن لیتا رہتا ہوں ٹھیک ہے کافی کام کی بک ہے تو یہ جو ورڈ ہے اس کی انفارمیشن جو ہے میں نے اس بک سے لی تھی یہ جو ٹرائی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سائیڈز والی تین اینگل والی ایک کلوس فگر ہوتی ہے جیسا کہ آپ کو نظر آ رہی ہے لیکن یہ جو ہے یہ ہم نے رائٹ اینگل ٹرائنگل لیا ہے اب رائٹ اینگل ٹرائنگل میں آپ کے پاس ایک اینگل جو ہے وہ ہمارے پاس نائنٹی ڈگری کا ہوگا اور نائنٹی ڈگری کے اینگل کے ساتھ جو ہے ہم اس کی جو سائیڈز ہیں پرپینڈکولور بیس اور ہائپ آٹنیوس اس کو سیڈی کریں گے میں بعد میں اس کو تفصیل سے ایکسپلین کروں گا تو یہ ہمارے پاس تین اینگلز ہوگے ایک اینگل یہ دوسرا اینگل یہ اور تیسرا اینگل یہاں پر بنتا ہے اس کو میں نے ڈراؤ نہیں کیا اور مجیرمنٹ آف ای ٹرائنگل تو ٹرائنگل ہمارے پاس بیسیکلی ایک ایسی فگر جس کے تین اینگلز ہوں اور اس کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو وہ ٹرائنگل ہے اب آپ کا یہاں پر ایک سوال ہونا چاہیے جو کہ اکثر پوچھا جاتا ہے کہ سر کیا جو ٹرگنومیٹری ہے وہ صرف رائٹ اینگل ٹرائنگل کی ہوگی تو اس کا جواب ہے نہیں ٹرائٹ اینگل ٹرائنگل کیلئے صرف آپ کو یہ کلاس ایٹ نائنے پڑھائی جاتی ہے لیکن جو ہائر کلاسز ہیں جس نے ابلیگ ٹرائنگل ٹرائنگل ادر دن نائنٹی ڈگری اس کے لئے بھی ہاں اگر کہ کوئی بہت زیادہ انٹریجنٹ ہے تو میں اس کو پرسنلی فیور کر سکتا ہوں لیکن وہ بھی ایک ایک سیپشنل کیس میں تو صرف اور صرف ٹرگنومیٹری یہاں پر ہم پڑھیں گے رائٹ اینگل ٹرائنگل کے بارے میں اور ٹرگنومیٹک ریشوز جو کہ ریزولیوشن آف فورسز کے ٹاپک میں آئیں گی جس میں سائن ٹیٹا کاؤس ٹیٹا اور یہ ٹرائنگل اپنے پاس بنا لیجئے تو آپ کو مطلب کہ تھوڑا سا ہیلپ ہو جائے گا تو میرے خیال سے اب آپ لوگ اس کو سمجھ چکے ہیں بڑھتے ہیں اپنی مزید انفارمیشن جو کہ ہمارے پر ٹرگنومیٹرک ریشوز کی طرف ہے تو چلیں آگے لیکھ سکتے اوکے بچوں اب ہم آتے ہیں اپنی ٹرگنومیٹرک ریشوز کی طرف کہ ہمارے پاس ٹرگنومیٹرک ریشوز بیسکلی ہوتی کیا ہیں اب ہمارے پاس جو ہے ٹرگنومیٹرک ریشوز کو سمجھنے کیلئے سب سے پہلے ہم آتے ہیں رائٹ اینگل ٹرائنگل پر جیسا کہ میں نے آپ کو ٹرگنومیٹرک کے بارے ہم بتا دیا اس کی دیفنیشن کو تو یہ تین سائٹس جس میں تین اینگل ہے ہمارے پاس لیکن رائٹ اینگل ٹرائنگل ہمارے پاس وہ ٹرائنگل ہوتا ہے جس میں کم سے کم ایک جو اینگل ہے وہ نائنٹی ٹیگری کا ہو کم سے کم کا لفظ نہیں ہونا چاہیے یہاں پر صرف ایک اینگل ہونا چاہیے کم سے کم ایک الگ طرف آپ چلے جاؤ یا ایک اور الگ طرف کنڈیشن کی طرف ہم چلے جائیں گے تو صرف ایک اینگل جو ہے وہ نائنٹی کا ہونا چاہیے جیسے آپ کے پاس یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک فگر ہے یعنی کہ اے بی سی پلوس فگر ہے اور ایسے میں یہ جو سائیڈ ہے ٹھیک ہے یہ جو ورٹیکل سائیڈ ہے یہ سیدھی اس کو ہم پرپینڈکولر بولتے ہیں یہ جو نیچے وری سائیڈ ہے اس کو ہم بیس بولتے ہیں بیس اور یہ جو آپ کے پاس ایک انکلائنڈ شیپ ہے یا پھر ایک انکلائنڈ لائن ہے اس کو ہم ہائی پورٹینیوز بولتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب کیا ہوگا کہ یہ جو اینگل ہے یہ ہمارے پاس نائنٹی ڈگری ہوگا جو بیس ہے اور پرپینڈکولر ہے اس میں ہمیشہ جو اینگل ہوگا وہ نائنٹی ڈگری کا ہوگا کس میں اپنے رائٹ اینگل ٹرائنگل میں اب ایسے میں ایک ہمارے پاس بیس آگئی ایک ہمارے پاس پرپینڈکولر اور ایک ہمارے پاس ہائی پورٹینیوز آگیا اب ایسے میں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جب آپ کے پاس یہ سائیڈز آپس میں ملتی ہیں یا آپس میں جوڑی جائیں گی یا ریلیٹ ہوتی ہیں تو ان کو ہم کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی ایسے ایجنٹس ہیں یا ایسے ریشوز ہیں جو ان کو آپس میں جوائن کرتی ہیں تو اب بیسیکل ہمارے پاس جو یہ سائن ٹیٹا ہے کاؤس ٹیٹا ہے اور ٹینڈن ٹیٹا ہے یہ ہمارے پاس ایک ایسے ایجنٹس ہیں یا ایسے ریشوز ہیں جن کو ہم بولتے ہیں کہ یہ دو سائیڈز کو دو دو سائیڈز کو آپس میں جوائن کریں گی اب جو سائن ٹیٹا ہے وہ ہمارے پاس جو ہے پرپینڈکولر اور آپ کے پاس ہائی پورٹینیوز کو جوائن کرے گا اسی طرح آپ کے پاس جو ہے یہ کاؤس ٹیٹا بیس اور ہائی پورٹینیوز کو آپس میں ملائے گا یا ریلیٹ کرے گا ڈیوائیڈ ہم اس کو ڈیوائیڈ میں دیکھتے ہیں ریشو کی فارم میں تو ہم کہیں گے کہ ہمارے پاس یہ جو یہ سائن ٹیٹا کاؤس ٹیٹا اور ٹینڈن ٹیٹا ہے یہ ہمارے پاس بیسیکلی ٹرگنومیٹرک ریشوز ہیں صحیح ہو گیا اب ٹرگنومیٹرک ریشوز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے پاس ان بیس بیس پرپینڈیوز اور ہائی پورٹینیوز کو آپس میں ریلیٹ کر رہی ہیں تو ان کو یاد رکھنے کے لیے کہ آپ کے پاس سائن ٹیٹا جو ہے وہ کون کون سی سائٹ کو ریلیٹ کرتا ہے کاؤس ٹیٹا کون کون سی سائٹ کو ریلیٹ کرتا ہے اور ٹینجن ٹیٹا کہ وہ سینٹنس جو ہے اپنے پاس نوڈ کر لیجئے کا بک میں کہ وہ سینٹنس ہوتا ہے سم پیپل ہیو کر لی براؤن ہیر تھرو پروپر برش برشنگ یا برش ٹھیک کہے گا صحیح اب یہ جو آپ کے پاس آ رہا ہے یہ آپ کے پاس ایس ہے ٹھیک ہے پہلے پہلے جو الفیٹس ہیں آپ ان کو سرکل کر لیں گے پہلے پہلے الفیٹس کو آپ نے کر دیا سرکل تو یہ آپ کے لئے تھوڑا سا آسان ہو جائے گا اب ایس جو ہے وہ سٹینڈ کرے گا سائن ٹیٹا کے لئے ایس سی اور ٹی یہ سٹینڈ کرے گا آپ کے پاس یہ جو ٹریکنومیٹرک ریشوز آ رہی ہیں ان کے لئے اور یہ پی ایچ ہے وہ آپ کے پاس بیس کے برادر تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس لائن سے سم پیپل ہیف کرلی براؤن ہیر ترو پر برش یا براشنگ جو بھی ہے اب آپ نے جو ہے اس کے پہلے پہلے الفیٹس کو اٹھا لیا اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کو آپس میں ریلیٹ کرنا ہے کیسے میں آپ کو ایکزیمپل دیتا ہوں دیکھو ایس جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے یہ سائن ڈیٹا ہوگا میں اس کو یہاں پر اس طرح سے کر لیتا ہوں سائن ڈیٹا کے لیے آپ ایس سے آپ نے نکال لیا سائن ڈیٹا ٹھیک ہو گیا ایکول لگائیں گے ایکول کے بعد آپ نے لگانا ہے پی پی سٹینڈ فور پرپینڈگولر ٹھیک ہو گیا ڈیوائیڈ بائی ایچ ایچ سٹینڈ فور ہائپوٹنیوز مطلب یہ کہ سائن ایکوز تو پرپینڈگول ڈیوائیڈ بائی ہائپوٹنیوز آپ نے ان کو ڈیوائیڈ فارم میں دیکھنا ہے اسی لیے اس کو ریشو بولا جاتا ہے کہ یہ آپ کے پاس ڈیوائیڈ میں آ رہا ہے اب بچے پوچھتے ہیں کہ سر یہ بتائیے کہ یہ جو ریشو ہے یہ آپ نے در ریشو بولا ہے اور آپ یہاں بھی ڈیوائیڈ کر رہے ہیں تو میرے بچوں یاد رکھنا کہ جو ای ریشو بی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اے ڈیوائیڈ بائی بی اے ریشو بی اے ریشو بی is equal to اے ڈیوائیڈ بائی بی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس جو یہ ہے ٹھیک ہے یہ جو پرپینڈگول اور ہائپوٹنیوز یہ ڈیوائیڈ میں آ رہی ہیں تو انہی کو ہم ریشو بولتے ہیں ٹھیک ہے تو ان اس ریشو کو دوسرے نام پر ہم کیا بولیں گے سائن ڈیٹا کیونکہ سائن ڈیٹا جو ہے وہ پرپینڈگول ڈیوائیڈ بائی ہائپوٹنیوز آپ کے پاس ڈیزیلٹ دیتا ہے اب آگے آ جاتے ہیں اب آپ کے پاس جو ایک کاؤس ڈیٹا ہے کاؤس ڈیٹا کس کے پرابر سی کے لیے آپ کے پاس کاؤس ڈیٹا اور equal کے اس طرف جو ہے آپ کے پاس بی آ رہا ہے تو بی اس ایکوز بی سے بیس بنتا ہے ٹھیک ہو گیا ایک بیس ہو گیا دوسرا آپ کے پاس ہائپوٹنیوز ہو گیا اس کے بعد لاسٹ میں آ جاتے ہیں یہ جو ٹینجن ٹیٹا ہے ٹھیک ہے ٹینجن ٹیٹا میں نے تھوڑا سا گن بنا دیا ہے یہاں پر ہمیشہ کی طرح میرا ڈسٹر نہیں مل رہا یہ 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 میرے ہاتھ میری ڈائے آگئی مل کیا ہے ٹھیک ہے سب سے برا کام یا سب سے مشکل کام مجھے لگتا ہے بورڈ اریز کرنا پتہ نہیں کیوں اور سپیشلی یہ والا بورڈ اریز کرنا ایک بڑا بورڈ اس کو اریز کرنا آسان ہوتا ہے کھلا یہاں چلاؤ لیکن یہ چھوٹا بورڈ ہوتا ہے اس میں آپ نے خیال کرنا ہے کہ یہ نہ اریز ہو جائے یہ نہ اریز ہو جائے آپ نے تھوڑے خیال سے کرنا ہوتا ہے تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ کوئی آ کے بورڈ مٹھا دے بورڈ اریز کر دے اس کو مٹھا دو گے تو میرے لئے سوڑا سا آسان ہو جائے گا اچھا میں نے یہ اس لئے اریز کیا پہلی لائن اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے لکھنے میں سوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہے یہ نہ سوچنا کہ سر اب اس کی ضرورت نہیں رہی تو آپ نے اریز کر دیا ہے تی جو ہے لاس وی لائن میں تی جو ہے اس سے ٹینجن نکلتا ہے تو ٹینجن ٹیٹا اس ایکلس ٹو پی پرپینڈکولر ڈیوائیڈ بائی آپ کے پاس بیس ہوتا ہے تو آپ کے پاس جو ہے یہ تی جو ہے یہ پی بائی بی کے برابر آرہا ہے مطلب یہ کہ ٹینجن ٹیٹا جو ہے وہ پرپینڈکولر ڈیوائیڈ بائی بیس کے برابر ہوگا تو یہ جو ٹین ٹرگنومیٹرک ریشوز ہیں یہ آپ کے اس نائن کلاس میں بیسک یوز ہوتی ہیں اب ان کے انورس بھی ہوتے ہیں جو آپ کے پاس سائن کاؤز اور ٹینجن کا انورس ہوتا ہے وہ آپ ہائر گلاسز میں پڑھیں گے مجھے میرے خیال سے ابھی پڑھانے کی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ ساتھ رہا تو لہترالزندگی صدی 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 انشاءاللہ تو پھر کوشش رہے گی کہ میں وہ ان پر بھی لیکچر بنا دوں اچھا جی لیکن یہاں اس کلاس کے لیے نائن کلاس کے نائن گریڈ کے لیے کافی ہے یہ سائن ڈیٹا آپ کے پاس پرپینڈگل ڈیوائیڈ بیس بیس کے برابر آ جائے گا اب آپ کے پاس یہ آپ نے اسی لائن سے نکالا تو آپ کے پاس اس طرح سے یہ آ جائیں گی تو یہ رائٹ اینگل ٹرائنگل ہے رائٹ اینگل ٹرائنگل کو ہم نے اس فارم میں لکھ دیا ہے اب ایسا کر لیتے ہیں کہ یہ جو پرپینڈگل ہے یہ آپ کے پاس برابر ہوتی ہے بی سی کے ہائی پاٹ نیوز جو ہیں آپ کے پاس اے بی کے ٹھیک ہے نا یہ جو آپ کے پاس پوری لائن ہے یہ پوری لائن بی سی ہے یہ جو پرپینڈگل ہے اور یہ پوری لائن آپ کے پاس بیس ہے اس کو ہم دوسرے دریگے سے ان کے جو جو نام ہیں اب new سی اس طرح سے ب cow بے ہے ٹھیک ہے یہ سائٹ ہٹا دیں گے تو سیدہ اچھا ہوگا کوئی بھی ایسا نہیں ہے وہی میرا میرا گلہ رہے گا کہ کوئی ایسا کوئی سلوشن نکالو کہ کم سے کم تم لوگ جو ہو وہ میری لیے بورڈ ایریز کر سکا کوئی ایسا سلوشن ہے تو اگر کسی کے بعد کوئی سلوشن ہو تو مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا میں اس پر سوچوں گا تم لوگوں کو پھر بلاؤں گا یہاں پر ٹھیک ہے چلیں جی پوائنٹ پر آتے ہیں اچھا جی سائن ٹھیٹا جو ہے وہ آپ کے پاس برابر ہوگا جیسے کہ میں نے بتایا پی ڈیوائیڈ بائی ایچ کے سم پیپل ہیو پرپینڈکول ڈیوائیڈ بائی ہیپورٹینیوز پرپینڈکولر آپ کے پاس کیا آ رہا ہے بی سی آ رہا ہے اچھا جی یہ آپ کے پاس آ رہا ہے بی سی اور ہیپورٹینیوز پر آپ کے پاس کیا آ رہا ہے اے بی آ رہا ہے بطر کہ دیکھو یہ پوری لائن جو ہے نا یہ پوری بی سی جو ہے یہ پوری کے پوری پرپینڈکلر ہے تو ہم نے بی سی اوپر لکھ دیا اور اسی طرح آپ کے پاس جو یہ ہائپوٹنیوز ہے یہ آپ کے پاس کیا آ رہا ہے اے بی آ رہا ہے تو آپ اس کو اے بی کو یہاں پر لکھ گئیں گے صحیح ہو گیا اچھا جی اس کے بعد آتے کاؤس سیٹ اپر کاؤس جو ہے وہ ہوتا ہے بی سی وائبہ ہائپوٹنیوز کرلی براؤن ہیر ٹھیک ہے پرپینڈکلر کے لیے باز ہوں گے وہ کھیں گے صرف آپ پورا کیوں نہیں لیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ جاتی کر رہے ہیں تو لو تمہارے لیے میں پورا لیک دیتا ہوں اچھا جی کیا ہو رہا ہے اچھا صحیح بیس جو ہے وہ آپ کے پاس ہوگی اے سی انہیں کے اے سے لے کر سی جو ہے وہ آپ کے پاس کیا آ رہی ہے بیس آ رہی ہے ان کو میں بند کر دیتا ہوں بریکن میں صحیح یہ ایچ کیوں خراب ہو رہا ہے اچھا جی بیس جو ہے وہ آپ کے پاس اے سی اے سی ڈیوائیڈ بائی آئی پوٹنیوز آپ کے پاس اے بی کی برابر ہوگی اسی طرح لاسٹ میں جو ہے آپ کے پاس ٹینجن ٹیٹا جو ہے وہ برابر ہوگا پرپینڈکلر ڈیوائیڈ بائی بیس کے تو پرپینڈکلر آپ کے پاس کیا آ رہا ہے وہ آپ کے پاس آ رہا ہے پرپینڈکلر پہلے لکھ لیتے ہیں کنے پروپر ب Rules بولو مجھ آواز نہیں آرکہ ۔ مجھا آواز نہیں ہاتی کنے ہی تو پرپینڈکولاو ڈیوائی ڈ بیس آ چاہی گا آپ کے پاس چاہی بی سی اے بی سی ٹھیک ہے بی سی ڈیوائی ڈ بائی آپ کے پاس یہ جو آ رہی ہے آپ کے پاس اسی کے بریبائر آ رہا ہے صحیح ہو گیا تو یہ آپ کے پاس ہو گئی اور یہ ٹرگ نومیٹری کیریشوز جو ہیں یہ کیا ہونگی یہ ہمارے پاس آپ کی سائٹس کو کسی بھی ٹرائنگل کی آپس میں جوڑتی ہیں یا پھر ریلیٹ کرتی ہیں آسان مثال آپ نے کبھی سیمنٹ دیکھا ہے سیمنٹ اور ریت مزدور ہونی اگزیمپل یومیں مزدور ایک جوک بھی تھا اس طرح کا لیکن جوک نہیں میں آپ کو بجس اس جوک کا مطلب بتایتا ہوں کہ سیمنٹ ہے اور ریت ہے سیمنٹ جو بھی ہے آپ نے دونوں کو آپس میں جوڑنا ہوتا ہے تو ان دونوں کو یہ تب تک نہیں جوڑیں گی جب تک کہ آپ اس میں پانی نہیں ڈالو گے یہ جو پانی ہے یہ ایک طرح کا کیا ہے ان کو ملانے والا ایک ایجنٹ ہے اگر کہ آپ ان کو سو سال بھی ملا دو تو وہ کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ مطلب کہ سٹرونگ نہیں ہوں گے سٹرونگ ریلیشن نہیں بنیں گے ان کا لیکن آپ پانی ڈال دو پانی ڈالنے کے بعد جو وہ خوشک ہوتا ہے تو آپ کے پاس کیا ہوتا ہے آپ کے پاس یہ آپس میں جڑ جاتا ہے ٹھیک ہو گیا تو سینڈ اور سیمنٹ جب تب تک سٹرونگ نہیں ہوتا جب تک کہ آپ اس پہ پانی ڈالتے تو یہ جو سائٹس ہے یہ سینڈ ہے اور یہ سیمنٹ ہے ٹھیکن یہ ریت ہے اور یہ سیمنٹ ہے یہ جو ہے یہ سائن ٹیٹا یہ پانی کی طرح ہے ایک سمجھانے کے لیے ایک مزدورون ایجمپل دیئے میں نے بلکل بچوں ہا لی کہ ہاں بھائی اب آپ کو سمجھ میں اس سے تو آج آنا چاہیے تو بس آج کے لیکچر اب میں نے بیسکس بتائی ہے کہ میرے پاس یہ جو ٹرینگومیٹرک ہوتی ہے اور ہاں ایک بات جو مجھے پتانی تھی کہ یہ جو لیکچر ہے یہ لیکچر ریزولیشن آف فورسز کے ساتھ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے جو ریزولیشن آف فورسز گریٹ نائن کا یا فرسٹیئر کا جو ٹاپک ہے اس میں یہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے کیونکہ اگر کہ آپ کو یہ نہیں آئے گی بیسکس تو آپ کبھی بھی اس کو سمجھنے کے قابل نہیں ہوں گے تو یہ لیکچر موسٹ امپورٹنٹ ہے آپ کے ریزولیشن آف فورسز کو سمجھنے کے لیے جس میں آپ ایف ایکس اینڈ ایف وائی کمپوننٹ کو آپس میں مطلب کے ریلیٹ کر کے سمجھتے ہیں ان کی ویڈیس کو نکالتے ہیں فورسز کے تو اس کے لیے یہ لیکچر بہت امپورٹنٹ ہے تو میرے خیال سے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ چکی ہے اور بس آج کے لیکچر میں اتنا ہی کوئی سوال ہو نیچے پوچھ لیجئے گا میرے بچے بھی جواب دیتے ہیں ہم تو میرے سٹورنٹس جو ہیں وہ بھی جواب دیتے ہیں تو اگر کہ کچھ مسئلہ ہو تو انشاءاللہ میں بھی آنسر دینے کی کوشش کروں گا اور کابل سٹورنٹس جو ہوتے ہیں وہ بھی آنسر دینے کی کوشش کریں گے تو ملتے ہیں انگلے لیکچر میں تب تک کیلئے اپنا بہت خیال رکھے گا کچھ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ